تاج بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے کہ جیوار آپ کو بتا دے کہ ایڈی کا سمن خیر قانونی ہے سمن کی قانونی حصیت کا معاملہ کورٹ میں ہے سمن کے حوالے سے ایڈی خود کورٹ گئی ہے کورٹ کے فیصلے کا تو کم از کم انتظار کرنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ صاف طور پر ایڈی آج جو طلب کیا تھا آرون کے جیوار کو آرون کے جیوار ایک بار پھر سے پیش نہیں ہوئے اور آم از کم کورٹ کے آرڈر کا تو انتظار کیا ہی جانا چاہیے تھا کیونکہ کورٹ میں ورچفلی پیش ہوئے تھے ایرون کے جیوار اور کہا گیا تھا کہ اگلی استعمال کو پیش ہوں گے کورٹ کے سامنے اور تب تک تو ایڈی کو انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اس ماملے کو ایڈی ہی کورٹ تک لے کر پہنچی تھی اور اسی وجہ سے ایڈی ایک بار پھر سے ایرون کے جیوار کو بلاتی بھی نظر آ رہی ہے جس پر سوالیاں نشانہ آمامی پارٹی پیور سے اٹھائے جا رہے ہیں آج بھی ایڈی کے سامنے ایڈی کی جیوار پیش نہیں ہوئے ہیں ایڈی کے سمن کو خار قانونی بتایا گیا ہے اور ایڈی کی کاروائی پر مسلسل سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہا گیا کہ اپوزیشن کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی کاروائی کی جا رہی ہے جب ایڈی خود کوٹ گئی ہے تو پھر کوٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے کہ اس طرح سے ایڈی ایک بار پھر سے سمن کرتی ہے سمن جاری کر ایڈوین کے جیوار کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ ایڈی کے سامنے پیش ہو حالکہ آپ کو بتا دے کہ ایڈوین کے جیوار آج ایک بار پھر سے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے بلکہ اس سمن پر ہی سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ کوٹ کے فیصلے کا کمس کم انتظار کیا جانا چاہیے ہم آدمی پارٹی اس وقت نشانہ سادھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمن کے حوالے سے ایڈی خود ہی کوٹ گئی تھی تو پھر ایڈی کو انتظار کرنا چاہیے سمن کے خانونی حیثیت کا معاملہ اس وقت کوٹ میں ہے اور کوٹ کے سامنے ایڈوین کے جیوار ورچولی پیش ہوئے تھے بتا دے کہ اگلی تاریخ کو ایڈوین کے جیوار کوٹ کے سامنے فزیکلی بھی پیش ہوں گے اس بات کی جانکاری انہوں نے خود دی تھی اسمبلی کے اندر اور آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ایڈی کے سامنے پیش ہونے کا سوال نہیں اٹھتا اسی طرح کا بیان دیتے ہوئے ان کے جیوار نظر آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ خود ایڈی کے ذریعے کوٹ میں پہنچائے گیا ہے اور اب جب کوٹ کا آرڈر آ جائے گا کوٹ ہوکن دے گا اس فیصلے پر ہی ہم عامل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے پہلے ایڈی کے ساتھ پاؤن کرتے ہوئے ادھر فیلحال دکھائی نہیں دیں گے اور اسی وجہ سے ان کے جیوار نظر پہ پھر سے ایڈی کے سامن ملنے کے بعد بھی پیش نہیں ہوئے ہیں سامن کیے قانونی حیثیت کا معاملہ کوٹ میں ہیں سامن کے حوالے سے اب خود کوٹ گئی تھی ایڈی اور ایڈی کو اب انتظار کرنا چاہیے عامابی پارٹی کی اور سے تمام بیان سامنے آئے تھے پی کانگریس لیڈر سندیر دکھشت کا بیان بھی سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ایڈی کو کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے فیصلے کے بعد آگے کی بات ہونی چاہیے ایڈی کی شکایت ہمیشہ سکے دائرے میں ہیں تو کانگریس بھی اس وقت اروند کیجریوال کی حماعت میں بیان دیتی ہوئے آپ کو بتا دے کہ آپوزیشن یقجہ ہے اس وقت جس طرح جہا جنسیاں کام کرتی میں نظر آ رہی ہیں آپوزیشن گیور سے لگتار الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپوزیشن لیڈران کو پریشان کرنے کے لیے انہیں انتخابی میدان سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے اور اروند کیجریوال کی حماعت میں کانگریس نظر آئی ہے کانگریس لیڈر سندیب ڈکشت کا بیان آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایڈی کو کوٹ کی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے آمادن پارٹی کی اور سے بھی یہی کہا گیا کیونکہ یہ معاملہ خود ایڈی کوٹ تک لے کر پہنچی اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب کوٹ کی فیصلے کا کم اس کا انتظار ہونا چاہیے ہم تو بار بار اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کی منشا کچھ بھی ہو ہم لوگ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس اس سمیں ایک سوائیت سنسطھا نہیں بلکہ کسی رولنگ پارٹی کے ایک طریقے سے اپنا ہی گھٹک دل بن کے اپنا کام کر رہا ہے اور وہ بات الگ ہے جو کانونی پرکریہ ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اس میں ہم کو بھاگیدار ہونا چاہیے اور اپنی جو بھی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی چاہیے اس کو کہنے کے بعد یہ بات بھی ہے کہ شاید دو چار دن پہلے کوٹ میں سمن ہوا تھا کہ ایڈریوال جی کا کیا وہ کیوں نہیں اس میں جائیں گے اور اس میں ایڈی گئی تھی تو کوٹ نے شاید دو تین دن بعد کی کوئی تاریخ دی ہے تو اگر کوٹ کی دو تین دن بعد کی تاریخ ہے تو پھر اس ڈیٹ کا انتظار کرنا چاہیے اس میں اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے جب تک کا ملتا ہے نہیں ملتا یہ میں نہیں کہہ سکتا ریلیف مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نہیں جائیے گا ایڈی کے سامنے اور اگر کوٹ کہے گا کہ نہیں آپ کو ایڈی کے سامنے جانا ہے تو پھر کانون وشن کو جانا پڑے گا میں تو پھر بھی کہوں گا کہ آپ جائیے ایڈی میں اپنی باتچیت کہیے اور اس معاملے کو نپٹائیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بہت ضرورت ہے کیمپیننگ میں اس کا معاملے میں شروع ہوئی ہے تو یہ بات تو بار بار آٹھتی رہی گی تو کانگریس لیڈر سندیر دکشت کو آپ نے سنا اس وقت حمایت میں ہی بیان دیتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتا دے کہ ایڈی کی کاروائی پر مسلسل آپوزیشن کی اور سے سوال اٹھائے جا رہا ہے ایڈی کاروائی شرک کے دائرے میں ہیں اور ایک بار پھر سے جب ارون کی جوال کو بلائے گیا جب یہ معاملہ کوٹ میں ہے کوٹ کی فیصلے کا انتظار ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایڈی طلب کر سکتے ہیں ایڈی خود کوٹ تک لے کر پہنچی ہے تو کانگریس کم کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے آمی آدمی پارٹی کے تمام دیڈران کیوں سے یہی بیان ہے کہ ایڈی جو سازش ہے وہ کی جا رہی ہے تاکہ انہیں انتخابی میدان سے دور رکھا جا سکے اسی کو لے کر مرکزی حکومت کا گھراب کرتے ہو ارون کے جوال اور ان کی پوری پارٹی اس وقت نظر آ رہی ہے ایڈی کے سامنے آج بھی پیش نہیں ہوئے ایڈی نے سمن جاری کیا تھا طلب کیا تھا ارون کے جوال کو پوچھتاج کیلئے بلائے تھا حالکہ ہر سمن پر ارون کے جوال کا جواب یہی رہتا ہے کہ قانونی راستہ خیار کریں گے اور ایڈی کی کاروائی کس طرح سے کی جا رہی ہے اسے جاننے کی پہلے کوشش کریں گے